کہ وہ افغانستان میں موجود ایسی پروپرٹیز جو کہ ہندوز اور سکس کی ہیں وہ ان کو واپس کر رہے ہیں افغانستان انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز چاہتا ہے افغانستان کی طرف سے یہ ایک بہت پوزیٹیو جیسٹر ہے یہ کہنا ہے انڈیا کا انڈیاں فورن پولیسی کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر اس کو اس طریقے سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس کو پاکستان کا میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبانی اس سمیں وہاں سرکار میں ہیں اس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ وار کے ٹائم میں یا اس سے پہلے افغانستان کے اندر جو منورٹی تھی جو ہندو تھے جو سکھ تھے ان کی جمینوں کے اوپر جو جبردستی ترابیٹ لوگوں کی طرف سے جو قبجہ کیا گیا تھا اب افغان تالیبان جو ہے نا وہ قبجہ واپس اڑائے گا اور جن کی وہ جمینے تھے افغانستان کے اندر وہ جمینے ان کو واپس کی جائے گی اور جو منورٹی ہے وہاں پر جن کی جمینوں پر قبجہ جو چھوڑ کر چلے گئے وہ ساری جمینے ان کو واپس کی جائے گی تو اب اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا کیا چرچہ کر رہا ہے وہ ہم ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا ہے وہ تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں افغانستان اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جب افغانستان کی اتھاریٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ایسی پروپرٹیز جو کہ ہندوز اور سکھ کی ہیں وہ ان کو واپس کر رہے ہیں ریٹرن کر رہے ہیں بلینڈ ٹو ہندوز اور سکھ اب یہ ہندوز اور سکھ کمیونٹی جو کہ انڈیا چلی گئی تھی کیوں گئی تھی یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہاں کچھ ہوں ہے کہ جو سہیل شاہین ہے سہیل شاہین جو کہ تالیبان کے سپوکس پرسن ہے تالیبان گوائرمنٹ ان افغانستان ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ افغانستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ہندوز اور سکھ کو جو مائنورٹیز ہیں ان کی پروپرٹیز جو کہ جو وارلورز ہیں ان کے پاس چلی گئی تھی اور وارلورز نے یہ زمینیں ہتھیالی تھی ان کے پر قبضہ کر لیا تھا تو ان سے ریکلیم کر کے ان سے واپس لے کے اب یہ تمام پرابیٹ پروپرٹی ہندوز اور سکھ کو واپس کی جائے گی تو افغانستان انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز چاہتا ہے افغانستان کی طرف سے یہ ایک بہت پوزیٹیو جیسٹر ہے یہ کہنا ہے انڈیا کا اور یہ انڈیا کی ایک بہت بڑی ٹرائنف ایک ایسی جیت ایک ایسی وکٹری ہے تو جس میں انڈیا کی وہ انگیجمنٹ جو کہ تالیبان حکومت کے آنے کے کچھ عرصے کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیب بیوال بھی بشاندے گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایسی میٹنگز اور کانفرنسز اٹینڈ کی جس میں ان کی ملاقاتیں ہیں افغان آثورٹیز کے ساتھ امیر خان متقی جو کہ افغانستان کی طرف سے وہ وہاں پر گئے انڈیا امیر خان متقی نے ابھی پچھ عرصہ پہلے انڈیا کا وزٹ بھی کیا جہاں پر ان کی میٹنگز ہوئی انڈیا آثورٹیز کے ساتھ تو جو عجیب دول ہیں انڈیا ان کی یہ کارکردگی کی ایک بہت بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے انڈیا فورن پولیسی کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر اس کو اس طریقے سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ٹالیبان آئے تھے ٹالیبان حکومت آئی تھی اس وقت ہندوز اور سکس کی ایک بڑی تعداد جو کہ ٹوٹل ون پرسنٹ آف افغان پاپولیشن بتائی جاتی ہے وہ مائیگریٹ کر گئے تھے وہ اپنا بوریا بستہ سمیٹ کر چلے گئے تھے انڈیا انڈیا نے وہاں پر ان کو ریزائٹ کرنے کے لیے وہاں پر جگہ دی تھی انڈیا نے ان کو وہاں پر جگہ پروائیڈ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت افغانستان میں ٹالیبان حکومت آئی تو ٹالیبان حکومت کو انڈیا کی طرف سے اپروز نہیں کیا گیا یا ریک اگوائز نہیں کیا گیا اور ابھی تک نہیں کیا گیا اب آپ یہ ریکھئے ان کی فورم پولیسی کی کامیابی کا اندازہ یہ کیجئے کہ ابھی تک انڈیا نے افغان ٹالیبان گورنمنٹ کو ریک اگنائز نہیں کیا لیکن اس کے باوجود افغانستان کی طرف سے جتنے بھی سٹیپس لیا جا رہے ہیں وہ انڈیا کے پائیڈے کے لیے انڈیا کو سہولتہ پروائیڈ کرنے کے لیے انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے لیا جا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو کہ بیک ایٹ سے افغانیز کو پاکستان کے اندر پناہ دی اور اس وقت کے جب وہ ایک جہاد شروع ہوا تو اس کے بعد ان کی جنریشنز وہاں پر جوان ہوئی اور پلی بڑی لیکن اب افغانستان اور پاکستان کے حالات وہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ کھانے کو دورتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے آپ کو خبریں تمام پہنچائیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو مارا ماری ہوئی ہے پہلے تو یعنی امنوس ہے یعنی ایک دوسرے کو وربلی بہت بڑا بھلا کہا گیا ہے دیفنس مینسٹر نے پاکستان کے خوادی آسف نے کیا کیا کچھ کہا انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش مت کریں اپنے اس میں اوقات میں رہیں وغی اس طرح کی بہت ساری باتیں پھر افغانستان کی پرفسے کہا گیا سبیلہ مجاہد کی پرفسے کون ہو تو مور اس طرح کی چیزیں چلتی نہیں ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کے لیول پر جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں اور اس کے بات پھر جو ہے جھڑب بھی صرف باتوں تک کی باتیں بلکہ جھڑب بھی ہو تو معاملہ جو ہے وہ جنگ تک پہنچا وہ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ فائٹ کرنے میں بلچسپی رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس کے بہتر نہیں ہو رہے اس کے باوجود کہ جو برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے ایک نو وہ جو سو کال برادرانہ تعلقات مسلم ہمہ وہ سب کچھ پتہ نہیں کہاں دھرے کا دھرہ رہ گیا تو دیکھئے پاکستان میں 30 ملین اقوانیس کو اپنے ملک میں رکھنے کے باوجود فورن پولیسی کا حال دیکھئے کہ ان سے اس وقت تعلقات ایسے ہیں کہ جنگ تک بات پہنچی ہوئی ہے لیکن انڈیا کی فورن پولیسی کی جیت آپ دیکھئے کہ کیسی زبردست فور فورن پولیسی بناتے ہیں وہ کتنے آزاد ہوتے ہیں اپنی فورن پولیسی بنانے میں کہ انڈیا نے افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کو بھی تک ریکنائز نہیں کیا لیکن اپنی انڈیجمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی پچھلے ایک لمبے سمئے سے افغانستان کے اندر جو بھی منورٹی تھی چاہے وہ ہندو ہو شک ہو ان سب کے اوپر یہاں پر ظلم کیا گیا ان کی جو جمینیں تھے ان کی جو پروپرٹی تھی ان پر جبرن جو ہے نا ایک طریقے سے قبضہ کر لیا گیا تھا لیکن اب طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی منورٹی تھی ان کی جمینوں کے اوپر وہاں کے لوگوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہیں ان سب کو چھوڑایا جائے گا یعنی کہ آج سے اب وہ کتنے سال کا وہ افغان طالبان دیکھتا ہیں لیکن جن کی منورٹی کی جمینوں پر جبردستی قبضہ کیا گیا ہے ان سب جمینوں کے جو قبضے ہیں ان کو واپس چھوڑایا جائے گا اور وہ جمینیں جن کی ہیں وہ چاہے افغانستان میں ہو یا نہ ہو باہر ہو وہ جمینیں ان کو جو ہے نا لوٹائی جائے گی اور ایک طریقے سے ان کو پروسائت کیا جائے گا آپ کو افغانستان کے اندر بھی رائٹ ملیں گے آپ یہاں پر آ سکتے رہ سکتے اس پرکار سے افغان طالبان جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے نا اس طریقے کا جو ہے نا قدم اٹھانے والا ہے تو اس کو لے کر انڈین فوراں اپس کی طرف سے بھی جو ہے نا افغان طالبان کو جو ہے نا ایک گوڈویل جسر کے طرح جو ہے نا دھنیواد دیا گیا ہے اور باقی آپ نے پاکستان کی جو پترکار ڈاکٹر آلیا صاحب نے ان کے ویڈیو میں دیکھائی ہیں تو اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم بلیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد